بگ بوس سکسٹین کی شروعات ہونے جا رہی ہے وہ بھی سیڈ ناس کے نام کے ساتھ یہ باتیں تو ہم آپ تک پہنچائی چکے ہیں لیکن سلمان خان نے بھی کیے ہیں اب کچھ ایسے کھلا سے جنہیں جان کر سچ مچ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا کچھ خاص ہوا ہے بتائیں گے ہم آپ کو اپنی سے ویڈیو میں پوری بات تو پلیز آپ ویڈیو کو اینڈر تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریے اور اگر آپ چاہے تو مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے سیڈ ناس جس کے بینا بگ بوس اب ادھورہ لگتا ہے اور جو بھی کپل آتے ہیں یا جو بھی لوگ بگ بوس میں آتے ہیں سدھا تو شہناز بننا چاہتے ہیں جو کپل بنتے ہیں وہ بھئی سیڈ ناس کی طرح بننا چاہتے ہیں تو ان کی طرح مومنٹس کو ریکریئیٹ کرتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے سیزن میں دیکھا یہاں پر ہم کسی کا بھی نام نہیں لے رہے ہیں بس آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں بتا رہے ہیں کہ بھئی کس طرح سے سیڈ ناس کو کوپی کیا گیا تھا کس طرح سے شہناز کے ڈالوکس کو بولا گیا تھا کہیں نہ کہیں یہ باتیں اچھی بھی ہیں یار کیونکہ سیڈ ناس وہ بن چکے ہیں جس کے جیسا ہر کپل بننا چاہتا ہے لیکن یار کاپی کرو گے تو کہیں نہ کہیں فینس ان چیزوں کو پکڑ لیتے ذرا بھی دیرنی لگاتے اس لیے جو آپ ہو وہ بنو ریال بنو اور کہیں نہ کہیں سلمان خان نے بھی پریس کانفرینس میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے سلمان خان نے بتایا کہ ہم اس شو میں ریال پرسنالٹیز لانا چاہتے ہیں لیکن لوگ ایک نکاب اوڑ کر آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ گیم شو کے ساتھ ساتھ ایک ریالٹی شو بھی ہے جس میں آپ کو اپنی ریال پرسنالٹی دکھانا ہے آپ نکاب اوڑ کر آوگے آڈینس آپ کو جھٹ سے پکڑ لے گی اور کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بگ باؤس فیفٹین میں ہوئی ہیں لوگ سیڈناس کے مومنٹس کو ریکریئٹ کر رہے تھے بھائی آپ اپنا کچھ کرو اپنی ریالٹی دکھاؤ یہ سب کروگے تو کہیں نہ کہیں فیک لگوگے آپ کا پیار بھلے ہی ریال ہے لیکن اسے دکھانے کا طریقہ کہیں نہ کہیں فیک لگتا ہے اور یہ فیکنیس ہی کہیں نہ گئی بگ باؤس ففٹین کو بہت پیچھے کی طرف لے گئی سلمان خان نے خود ان باتوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اب جیسا کہ آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ بگ باؤس فورٹین ہو یا ففٹین ہو یا پہلے کی کوئی بھی سیزن ہو کئی بڑے سیلیبرٹیز پر اپنا رییکشن دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اور یہاں پر رییکشن آیا ہے سلمان خان کی ممی کا آپ یہ بھی بہت اچھے سے جانتے ہوں گے سلمان خان نے خود کئی بار بتایا کہ ان کی ممی بگ باؤس کی بہت بڑی فین رہی ہیں اور وہ ہر سیزن کو فالو کرتی ہیں اور یہاں پر پریس کانفرنس میں سلمان خان نے کہا کہ فورٹین تک تو ممی نے دیکھا جو کہ ان کے کئیس میں کنٹسٹن فیوریٹ بھی رہے ہیں لیکن بگ باؤس ففٹین میری ممی نے بلکل بھی نہیں دیکھا وہ ٹولرٹ ہی نہیں کر پائیں اس چیز کو تو بھائی خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان خان نے اتنی بڑی بات پریس کانفرنس میں کہہ دی میکرز تک سن کر یہ بات حیران تھے کہ بھائی کتنا زیادہ سچ بول دیا سلمان خان نے کہ بگ باؤس ففٹین بہت بڑا فلوپ رہا خود ان کی ممی جو بگ باؤس کی اتنی بڑی فین رہی ہے کوئی بھی سیزن مس نہیں کرتی کوئی اپیسوڈ مس نہیں کرتی انہوں نے بھی بگ باؤس ففٹین بلکل بھی فالو نہیں کیا اب بگ باؤس ففٹین کے فلوپ ہونے کا کیا ریزن ہے اس کا ٹھیک رہ کس کے سرف اورنا ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن ہاں سیزن بہت بڑا فلوپ رہا وہیں بگ باؤس کے میکرز تو یہ جتانے پہ تلے رہے کہ بگ باؤس ففٹین بہت بڑا ہٹ رہا ہے سارے ریکارڈز توڑ دیئے تو بھائی ان کا جھوٹ یہاں پر سامنے آ گیا سلمان خان نے بھی اس بات کا کھلا سا کر دیا میکرز کی بھائی کرکری کر دی اور سلمان خان کی ممی کا رییکشن ٹرو رییکشن ہے کیونکہ آڈینس کا بھی یہی رییکشن ہے ویسے آپ کا اس بارے میں کیا ہے کہنا بگ باؤس 13 جیسا سیزن نہ تو پہلے کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا کہیں نہ کہیں سلمان خان نے بھی اس بات کو سیکھا رہا ہے کیا کہیں گے آپ کمنٹ میں آ کر ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب ضرور کر دیگا thank you guys